اسلام علیکم کیسے سب بھائی ٹھیک ہیں اچھا یار یہ رکشہ سیل ہے جس بھائی کو چاہیے کنڈیشن میں دکھا دیتا ہوں مکمل رکشے کی آپ دیکھ لیں کنڈیشن ستارہ کا مانڈل ہے بالکل اوریجنل رکشہ ہے تو تین سیٹر گاڑی ہے کنڈیشن آپ اسی رکشے کی دیکھ لیں جس بھائی کو سمجھ آئے ویڈیو کے اندر نمبر موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں پہلے آپ مکمل رکشے کی کنڈیشن دیکھ لیں پھر جو بھائی لینا چاہے تو رابطہ کر لیں یہ دیکھیں آپ اس کی فرنٹ دیکھ لیں اس کا اریجنل فرنٹ ہے اور اس کا مینن دکھاتا ہوں اس کی بیک سیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کی اندر کی کنڈیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ رکشہ کس حالت میں ہے کس کنڈیشن میں ہے ستارہ کا مانڈل ہے جو نواز شریف نے گریپوں کے لیے رکشے نکال لیتے ہیں ستارہ اٹھارہ مانڈل یہ وہ رکشہ ہے تو پہلے بھی میں نے اسی رکشے کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس چینل پر اس وقت یہ رکشہ سیل ہو گیا تھا اب یہ دوبارہ رکشہ یہ سیل ہے تو جس بھائی کو سمجھ آئے لہور کا نمبر لگا ہوا ہے کمپلیٹ ڈاکومنٹس ہیں لائف ٹائم اس کے ٹوکن ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کا فرانٹ ہے آپ دیکھ لیں ٹائر دیکھیں ریم دیکھیں شاک دیکھیں فاک دیکھیں اور اس کی انجن کی کنڈیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فور گیر اس کا جو ہے انجن ہے نیو بینٹری ہے بلکل چار پانچ سال سے یہ رکشہ بند کھڑا ہے بلکل اریجنل حالت میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا فرش اس کا فریم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا جو ہے فرانٹ اس کا دیکھ لیا آپ لوگوں نے اور اس کا یہ دیکھیں یہ اس کی انجن کی کنڈیشن آپ خود دیکھ لیں اندازہ لگا لیں انجن بلکل زیرہ زیرہ ہے ابھی تک انجن کا کام نہیں کیا گیا اس کی جو بینٹری ہے بھائی نے ابھی نیو لی ہے بھائی اس رکشے کی جو ہے سروس کر رہے تھے تو میں نے سوچا ویڈیو آپ لوگوں تک شیئر کر دیں کیونکہ اکثر بھائی کمنڈ کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں تین سیٹ رکشہ چاہیے تین سواریوں والا رکشہ چاہیے کم قیمت میں رکشہ چاہیے تو جو بھائی بھی لینا چاہے جو واقعہ ہی لینا چاہے تو صرف وہی رابطہ کریں یہ دیکھیں یہ اس کا ڈریور فرانٹ ہے آگے تین میٹر دیئے گئے ہیں سات ہی ٹول بکس دیا گئے ہیں اور یہ گاڑی جو ہے پیٹرول پہ ہے اورجنل پیٹرول پہ ابھی تاکہ گینس پہ یہ گاڑی نہیں کی گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے ہے اندر کی کنڈیشن دیکھ لیں فرش دیکھ لیں اس کی بیک سیٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر اس رکشے کی جو ہے نیچے کی کنڈیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سیٹ ہے فرش آپ دیکھ لیں اولوجنال فرش ہے بالکل یہ دیکھیں یہ ایکسٹرا ایک سیٹس بھائی نے بنوائی ہے ویسے تو یہ تین سیٹ رہے لیکن آگے جو ہے ایک چھوٹی سیٹ بنائی گئی ہے جو اکثر ڈریور حضرات بچوں کیلئے سیٹ بنا لیتے ہیں ایکسٹرا یہ اس کی جو ہے اندر کی کنڈیشن ہے آپ دیکھ لیں اس کی بیک سیٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر میں اس رکشے کی جو ہے نیچے کی کنڈیشن دکھا دیتا ہوں یہ گاڑی کس حالت میں ہے کس کنڈیشن میں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹائر جو ہیں اس کے بالکل اریجنل ہیں گاڑی کے اپنے ساتھ کے ہی ہیں تین چار ٹائر دیئے گئے ہیں ایک ایکسٹرا ٹائر دیا گیا ہے جسے ہم سٹپنی یا سپیر ٹائر کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سیٹ ہے ہود دیکھیں اریجنل حالت میں ہے اریجنل کنڈیشن میں ہے اس کا جو ہے ہود ہے لاہور کا نمبر ہے لیو لاہور کا نمبر ہے اور بمپر وغیرہ لگا ہوا ہے اس رکشے میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی نیچے کی کنڈیشن دیکھ لیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ نیچے کی کنڈیشن اس رکشے کی کیسے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہونے والا انشاءاللہ گاڑی آپ کو پسند آئے گی بہت سارے بھائیوں کی ڈیمانڈ کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اکثر بھائی کے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں تین سیٹر چاہیے روجینل حالت میں چاہیے کام قیمت میں چاہیے تو جو بھائی انٹرسٹڈ ہوں تین سیٹر رکشے کے تو رابطہ کہلیں ویڈیو کے اندر نمبر مجود ہے اور جو بھائی گاڑی آ کر چیک کرنا چاہیں تو رابطہ کہلیں نہ ہے صرف وارس اپ کرنا ہے کیونکہ نمبر آف ہوگا بھائی کا کہنا ہے کہ وارس اپ پون ہوگا یہ دیکھ لیں یہ اس کی ٹائر کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں سرویس کے ٹائر لگے ہوئے ہیں اور اس کا فریم دیکھیں اروجینل حالت میں ہے بالکل مزید آپ نیچے کی کنڈیشن دیکھ لیں فریم دیکھیں کمانیاں دیکھیں اروجینل حالت میں کھڑی ہیں یہ دیکھیں اور شاپڑ دیکھیں موٹی ہے اچھی لگی ہوئی ہے شاپڑ اروجینل ہے بالکل یہ دیکھیں یہ اس کا فریم ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فریم دیکھیں ٹائر دیکھیں اس کی جو بوڈی دیکھیں ہود دیکھیں بلکل ارجنل کنڈیشن میں یہ ایک منی رکشہ ہے بلکل تین سیٹر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی جو آگے والی سیٹ ہے بونٹ وغیرہ جو ہے آگے کا جو سمان ہے بھائی نے اتار کر رکھا ہوا ہے کیونکہ بھائی سرویس کر رہے تھے یہ دیکھیں بلائک اس کا جو انجن ہے ماشاءاللہ ارجنل حالت میں اچھی لکھ ہے یہ ان کا نمبر ہے رابطہ آپ نے کننے نہ ہے لیندن آپ نے خود نے تے کرنا ہے ہماری کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ہم ایک یوٹیوبر ہیں صرف یوٹیوب کے لئے ہی ویڈیوز بناتے ہیں جو بھائی واقعہ ہی لینا چاہے صرف وہی رابطہ کریں اور ان کا نمبر آف ہوگا واتس اپ ان کا آن ہوگا آپ نے واتس اپ کرنا ہے اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کسی اور رکشے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کوئی اور مادل لینا چاہتے ہیں میں نے ہر گاڑی کے اوپر ویڈیوز بنا رکھی ہیں جو گاڑیاں سیل ہوتی ہیں استعمال شدہ جو گاڑیاں تیار ہوتی ہیں جو نئے مادل آ رہے ہیں ہر کمپنی کے رکشے کے اوپر میں نے ویڈیوز بنا رکھی ہیں اور استعمال شدہ رکشے کے اوپر بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان ویڈیوز کے اندر آپ کو نمبر بھی مل جائے گا آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو بھائی لینا چاہے ویڈس اپ پہ رابطہ کر لیں نمبر آف ہوگا ویڈس اپ پون ہوگا کیونکہ بھائی جوب کرتے ہیں نمبر آف رہتا ہے اور اس رقشے کی پرائز کی بات کریں تو بھائی ایک لاکھ پچاس ہزار کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو بھائی لینا چاہے پرائز جو ہے آپ تیہ کر لی جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ اور ہماری کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ہم ایک یوٹیوبر ہیں صرف یوٹیوب کے لیے ہی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ لوگوں نے چیک کرنے ہیں گاڑی آپ لوگوں نے چیک کرنی ہے مزید آپ آ کر چیک کر سکتے ہیں میں نے ویڈیوز کے اندر مکمل گاڑی کا جو ہے ریویو دے دیا ہے مکمل گاڑی کی کنڈیشن بھی دکھا دی ہے اور اس نم کی جو لوکیشن ہے یہ بھاول پور ہے اور ریٹ آپ لوگوں نے خود نے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنا ہے مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ویزٹ کریں انشاءاللہ میری ویڈیوز آپ کو پسند دیں گی یہ اس رکشے کا سمان ہے بونٹ وغیرہ سیٹ وغیرہ جو آگے لگتا ہے بھائی نے اتار کر رکھا ہوا تسروس کر رہے تھے تو میرے لئے صرف آپ لوگوں نے اتنا کرنا ہے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو پلی چینل سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز اور معلومات آپ دیکھ سکیں گے میرے چینل کے اوپر میری کوشش ہوگی کہ آپ سب بھائیوں کی ڈیمانڈ کے اوپر میں نئی سی نئے ویڈیو شیئر کروں نیو کونٹینٹ کے ساتھ تو پلی چینل سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چینل ویزٹ کریں اور اس کے علاوہ کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اگلی ویڈیو کس گاڑی کے اوپر ہونی چاہیے تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے کمنٹ کا جواب دوں اور آپ سب بھائیوں کی ڈیمانڈ کے اوپر میں اس گاڑے کے اوپر اس رکشے کے اوپر ویڈیوز بناوں تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دیں تینکیو سو مچ آپ سب بھائیوں کا آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور میری ویڈیو کو لائک کیا چینل سسکرائب کیا تو اس رکشے کی بات کریں تو رابطہ کر لیں انشاءاللہ مناسب قیمت میں یہ رکشہ مل جائے گا نمبر میں نے شیئر کر دیا ہے کنڈیشن میں نے دکھا دیا ہے مکمل ڈیٹیل میں نے دے دیا ہے اور مزید معلومات بھی آپ کر سکتے ہیں صرف ورس اپ آپ نے کرنا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ